بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امارت اسلامی افغانستان کے امیر المومنین شیخ الحدیث ملہ حیبت اللہ خونزادہ نے عید الازحاء کے موقع پر افغانستان کے عوام مجاہدین اور پوری امت مسلمہ کے نام ایک پیغام جاری کیا جس میں وہ سلام کے بعد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ سب کو عید الازحاء کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالی آپ کی قربانی صدقات حج اور تمام اعمال حسن قبول فرمائے عبادت اور قربانی کے یہ دن ہمیں ایسی حالت میں مل رہے ہیں ہم شرع نظام اور مکمل امن سے بہرور ہیں اس لئے ہم سب کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے تاکہ الہی نعمتوں کے مزید ہم مستحق قرار پائیں اللہ تعالی کے لئے حمد و شکر ہے کہ امارت اسلامیہ کے آمد سے پورے افغانستان میں شرع نظام نافذ ہو چکا ہے دینی شعائر کی بلندی اور دینی مراکز کی توسیح ترقی اور مضبوطی کے لئے اقدامات کیے گئے ہیں یہ تمام احداف اور اقدار ہیں جن کے حصول کے لئے ہمارے صاحب ایمان لوگوں نے طویل جد و جہد کی ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے ملک میں اسلامی اخوت اور یکجہتی قائم ہے ہمارے عوامی زخائر جیسے مادنیات، زمینیں، جنگلات اور دیگر املاک بیت المال کی طرح محفوظ ہیں امارت اسلامیہ کی حاکمیت کے بعد تمام شہریوں کے شرع حقوق محفوظ ہیں کوئی کسی پر ظلم اور تجاوز نہیں کر سکتا ظلم کا راستہ روکا جاتا ہے اور مظلوم کے حق کی باز پرس کی جاتی ہے شرع محاکم کی فعالیت سے شریعت نافذ ہو چکی ہے اسی طرح عمر بالمعروف اور نئیہ نلمنکر کا بڑا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے اس حوالے سے شرع اصولوں کے مطابق معاشرے کی اصلاح کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل سے امارت اسلامیہ کی حکیمانہ اقدامات، اخلاص اور شفافیت کی بدولت امیر نو، زرات، آپاشی، سڑک سازی، مادنیات کے اخراجات اور دیگر شعبوں میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں اور اس شعبے میں مزید کام ہو رہا ہے امارت اسلامیہ معیشت کے شعبے میں مزید ترقی اور اپنے لوگوں کی معاشی مسائل کے حل کے لیے تمام سرمایہ کاروں اور تاجروں کو ایک بار پھر دعوت دیتی ہے کہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں اور افغانستان کی ترقی کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں امارت اسلامیہ یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور غریبوں کے حقوق کی حفاظت اور ان سے تعاون کا مضبوط عظم رکھتی ہے اسی طرح صاحب حیثیت افغانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ بے سہارا لوگوں اور یتیموں کو نہ بھولیں ان کی پرورش اور تعاون پر پوری توجہ دیں گداغروں کو گداغری سے روکنے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں اور ہزاروں گداغر جو مستحق ثابت ہوئے ہیں انہیں امارت اسلامیہ کی جانب سے وظائف دیے جا رہے ہیں امارت اسلامیہ پوری دنیا خصوصاً اسلامی ممالک کے ساتھ شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سیاسی اور اقتصادی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے امارت اسلامیہ کی ذمہ داران کو میری نصیحت ہے کہ لوگوں کی خدمت، حفظ اور سکون کے لیے اپنی ذمہ داری پوری مستعدی سے سرانجام دیں اپنے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھیں اپنے کام احسن طریقے سے سرانجام دیں لوگوں سے کبھی ایسا سلوک نہ کریں کہ لوگوں کو اجنبیت کا احساس ہو سیکیورٹی اداروں کے ذمہ داران کو میری ہدایت ہے کہ عید کے دنوں میں خاص طور پر اپنے لوگوں کے تحفظ، خدمت اور سکون کے لیے پوری توجہ دیں لوگوں کے سکون اور آرام کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں شہداء، معذوروں اور یتیموں کا حال دریافت کریں اور اپنی بسات کے مطابق ان کی مدد کریں مہترم بھائیو، ہم اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شرع نظام کا تحفظ اور خدمت کریں یہ نظام بہت سے شہداء کے خون کی قیمت پر اور مجاہدین اور مخلصین کی بڑی جد و جہد کے بدولت ملا ہے آئیے اس کے تحفظ کے لیے ہم سب مل کر اتفاق اور اخلاص سے کھڑے ہوں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں دشمنوں کی ساری سادشیں بکھیر کے رکھ دیں موجودہ آمن و آمان، خوشحالی، آبادکاری اور شرع نظام کی قدر کریں اور مزید مضبوطی کے لیے بروے کار آئیں الحمدللہ اس سال پھر افغانستان سے تیس ہزار تک حجاج کرام حج کے عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے ہیں وزارت حج، اوقاف و ارشاد کی جانب سے پورے احتمام سے ان کی خدمت کی جا رہی ہے اور تمام لازمی سہولیات انہیں مہیا کی جا رہی ہیں حرمین شریفین میں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حجاج کرام سے امید ہے کہ پوری امت مسلمہ اور بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسیبت زدہ عوام کے لیے دعاوں کا احتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی سعادت سے ہمیں سرفراز فرمائے حال ہی میں افغانستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں سیلاب، بارش اور دیگر آفات کے باعث ہونے والے نقصانات پر ہمیں شدید پریشانی لاحق ہے تمام مسیبت زدہ عوام سے دل کی گہرائیوں سے تازیت کرتا ہوں حادثات میں شہید ہونے والے لوگوں کے لیے جنت الفردوس زخمیوں کے لیے شفاہ کاملہ و عاجلہ اور غم زدہ خاندانوں کے لیے صبر جمیل کا خواستگار ہوں الحمدللہ امارت اسلامیہ کے تمام متعلقہ اداروں اور مجاہدین نے مسیبت زدہ عوام کے تحفظ اور خدمت کے لیے حد تل امکان تعاون کیا ہے اور مزید اس میں مصروف ہیں اس کے ساتھ ساتھ تاجروں، صاحب حیثیت، لوگوں اور عام افغان شہریوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے وسائل کے مطابق مسیبت زدہ افغانوں کے غمد اور درد میں شریک ہوں ان سے کسی بھی قسم کے مالی اور اخلاقی تعاون سے گریز نہ کریں ہمارت اسلامیہ کے متعلقہ اداروں، وزارتوں اور مجاہدین نے پڑوسی ممالک سے جبری نکالے گئے معاجرین کی خدمت، اندراج، ٹرانسپورٹ، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون کیا ہے اور اب بھی اس پر کام کر رہے ہیں مجاہدین کو زمینوں کی فرائمی کے لیے تیاری کی جا رہی ہے ہم تاجروں، صاحب حیثیت لوگوں اور عام افغانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی بسات کے مطابق مہاجرین بھائیوں سے تعاون کریں اور کسی بھی قسم کی امداد سے دریغ نہ کریں عید کے دنوں میں بے گھر ہونے والے خاندانوں کا حال معلوم کریں اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کریں فلسطین کے شہر غزہ اور دیگر علاقوں میں خواتین، بچوں اور مظلوم مسلمانوں پر اسرائیلی سہیونیوں کے حملے اور مظالم کی ایک بار پھر شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور دیگر ممالک سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بڑے جرم اور وحشی مظالم کی روک تھام کے لیے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کریں آخر میں ایک بار پھر تمام مسلمانوں کو عید العزا کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ کرے ہمیشہ ہم اپنی عید اسی خودمختاری اور اسلامی نظام کے سائے میں منائیں والسلام امیر المومنین شیخ القرآن والحدیث مولوی حیبت اللہ اخونزادا